ہلو ساتھیوں میرا نام ہے دلویل سنگھ تھالسا اور آج کی کلاس میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں آج کی کلاس بہت امپارٹنگ کلاس ہونے والی ہے کیونکہ اس کلاس میں ہم ایم سی کیوز کریں گے اندھے ٹاپک اپ کلائی میٹ کلائی میٹ پر آپ انڈیا اس کے بارے میں بات کریں گے وائی ایم سی کیو یہ ٹاپک آپ کا کلیر ہو جائے گا یہ کلاس جیکی ایسی بی کا کوئی بھی آپ ایگزام لیشن اٹھا کے لیجئے جائے کہ ایسے بھی ایسے فائننس ہو جائے کہ ایسے بھی جنر ایسٹینٹ ہو چاہے پر وہ پٹھواری کے ایگزام ہو ایسا ای فائننس کے ایگزام ہو ہر ایک ایگزام میں کلائی میر کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سلوس میں آپ کو مل جائے گا تو بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے گزارش کر رہے ہیں آگاز میں ہی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے اینٹ میں اینڈ میں آپ نے اپنا کومیٹ بکس میں اپنا سکور بتانا ہے کیا آپ کا سکور کتنا رہا ہے چلیس سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا لائز انڈیا ریجن آف ٹھیک ہے جی انڈیا آپ انڈیا کا اگر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے کلائی میٹ میں آپ کون سا ریجنہ کنسیجر کرتے ہیں نورس ویسٹرلی وینڈرز انڈیا میں دیکھنے کا ملتے ہیں نورس اسٹریلی وینڈرز دیکھنے کا ملتے ہیں سوات اسٹریلی وینڈرز یا نان آبریز تو کہا جاتا ہے انڈیا لائز انجز نارس ایسٹرلی وینڈرز ٹھیک ہے جی تو جو نورس ایسٹریلی وینڈرز ہیں اگر اوپر حصہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے آ رہی ہیں کیونکہ دیکھی ونڈز کی ٹریکشن آپ کیسے بتاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے بسی گار اگر آپ کے پاس پتہ ہونی کیا آپ کے پاس نورت ہے یہ سہوت ہے simult اس کے ساتھ یہان سے آ رہی ہے یہ انہوں سے نورت سے یہاں سے آ رہی ہیں یہ حifty دیکچن ٹھیک ہے جی تو جس دریکشن سے ہی آپ کے پاس مانا جاتا ہے انڈیا کا منشان ہے انڈیا کے جو آپ کے پاس ہے کہ انڈیا لائی لائی زن repeats نورس ایسٹریلی وینڈس تو یہ جو نورس ایسٹریلی وینڈس ہیں ان میں انڈیا لائک کرتا ہے چلیے جی کوئسٹن نمبر ٹو بچہ فالونگ اپنینٹ فورس بتایا جا رہا ہے کیا بتائیے ہمیں نیچے چار اپشن دیئے گئے ہیں ان میں سے ایسا کون سا اپشن ہے جو کہ ایک بیسکلی آپ کے پاس ایک اپنینٹ فورس ہے بچہ کارزا بائی دا ارسز ہے کے وقت دیکھنے کو ملتا ہے کہ لہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے ایسی کون the right in the northern hemisphere and what is left in the southern hemisphere اور یہی forest جو ہے یہی forest زمیںوار ہے کہ وہ ڈپلیٹ کرتی ہے یہ جو آپ کے پاس northern hemisphere modern hemisphere جو آپ کے پاس windows ہیں اگر اس طرح سے ہونی چاہیئے تو ان کو یہ deflite کرتا ہے towards the right ڈھیک ہے جی اور جا آپ کے پاس southern hemisphere ہے سہودہ ہم سپیر میں جو آپ کے پاس windows ہے جو سعودین مستپیر کیا آپ کی پاس windows ہیں نیچے والے مستپی کر دیتا ہے تورس لیفٹ تو یہ کون재 آپ کی پاس اپارین فور 10 مونسوس فور 10 سے نہیں ہے دیکیشن فورس نہیں ہے بلکولیس فورس کو الخرص کو آپ کی پاس اپارین فورس جو کے ذمہنر ہیں جو کہ ڈسیرین آپ کے نوردھن ہمشو پیئر نے تورس لائٹ اور آپ سے ہمشو پیرز میں آپ کے ویڈز کو ہمشو جو ہے منسلی طورس لیفٹ روز بات اپنے یاد رکھنی ہے تو یہ کس کی ویسے ہو رہی ہیں بیکاز آپ دا روٹیشن ارسز روٹیشن چلی جی کوششن پوچھا جا رہا ہے ایون نینو کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو پوچھا جا رہا ہے کہ ایون نینو جو ہے ایسے نیم گیون ٹو دا پیرارڈک ڈیولوپمنٹ آف یہ ایک نام دیا گیا ہے کس کے پیرارڈک ڈیولوپمنٹ آف کس کو یہ ریپلیش کرتے ہیں پیروڈ ریجی میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ریپلیش کرتے ہیں کولڈ پیروڈین کرنٹس کو ان کو ریپلیش کر کے یہ جنرلی آپ کے پاس کنسپٹ آتا ہے ڈیٹ ایون نینو جنرلی ایک نیم ہے جو دیا جاتا ہے پیروڈک ڈیولوپمنٹ آف ای وارم اوشن کرنٹ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے تو آپ کے پاس ایون نینو وارم اوشن کرنٹس ہیں نیچے دیا گئے کچھ اپس ان میں سے ایک آپ کے پاس ایک ونٹر رین فال ہے حالانکہ یہ سمال امونٹ میں ہوتی ہے لیکن بہت ایمنس امپارٹنز رکھتی ہے رابی کراپس کے اگنے میں بہت زیادہ امپارٹنز رکھتی ہے کم مقدار میں ہوتی ہے ونٹر سیزر میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ کون سا رین فال ہے کیا یہ مینگو شاور ہے نہیں سا مینگو شاور تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیا یہ ون رین ہے ون رین بھی نہیں ہے مہاوت بلکل سا مہاوت مہاوت یہ آپ کے پاس ایسا رین فال ہے جو ونٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے اور حالانکہ یہ سمال امونٹ میں ہوتا ہے لیکن جو آپ کے پاس رابی کراپس ہیں رابی کراپس کے اگنے میں بہت امپارٹنز رول پلے کرتے ہیں آپ کے پاس مہاوت رین فال تو کریکٹ آنسر اوشن نمبر سی مہاوت سیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی کوشنگو فائب پوچھا جائے رہا ہے کہ مینگو شاور بھائی آپ کے پاس کیا ہے مینگو شاور کیا یہ پری مونسون شاور ہیں کیا یہ پوشٹ منسون شاور ہیں کیا کیا مونسون شاور ہیں یا نانبذیس تو آپ نے اگر ہماری کلاس اگر آپ نے جیوغرافی اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس جو مینگو شاورس ہیں بیسکلی یہ آپ کے پاس پری مونسون شاورس ہوتے ہیں تو کریکٹ آنسر اوپشن نمبر ای ٹھیک ہے جی کرلہ کرناٹکا میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور مینگوز کے رائپننگ کے لیے بہت امپارٹن رول پلے کرتے ہیں ایکوٹوری رینفال دیکھیں تین طرح کے جنرلی آپ کو رینفال دیکھتے ہیں ایک آپ آروگرافک کہتے ہیں دوسرے آپ کو کنویکشنل ہوتے ہیں تیسے آپ کو صenizاکلوس سائکلونک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پوچھا جا رہا ہے کہ کس طرح کے رینفال آپ ایکیٹوری رینفال کہتے ہیں بسکلی جو آپ کے پاس کنویکشنل رینفال آپ کے پاس rigtوری ریجنل میں جنرل دیکھنے کو ملتی ہے اسی وجہ سے جو آپ کے پاس کنویکشنل رینفال آپ اہستے ایکتوری رینفال بھی کہا جاتا ہے تو کنویکشنل رینفال یعنی�� ایچہ مرینز چلیلے آگے بڑھیں گے کچھ نوی سیم کی طرف سمر مونسون پوچھا جا رہا ہے دیکھئے ایک تو آپ کے پاس ونٹر مونسون ہو رہا ہے دوسرا آپ کے پاس سمر مونسون دیکھنے کو ملتا ہے جو یہ سمر مونسون ہے یہ کیا ہوتا ہے کیا آپ کے پاس سوٹ ایسٹ مونسون ہے کیا آپ کے پاس نورت ایسٹ مونسون ہے کیا یہ سوٹ ویسٹ مونسون ہے یا آپ کے پاس نورت ویسٹ مونسون ہے دیکھئے جو آپ کے پاس ونٹر مونسون جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے وہاں کے پاس ساؤتھ ویسٹ مونزون ہوتا ہے تو کریکٹ آنسر ساؤتھ ویسٹ مونزون کون سا ہے سر اپشن نمبر سی چلی آگے بڑھیں گے گزارش کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے آپ کی سپورٹ ہی ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کر رہی ہے چلی کوش نمبر ایٹ ویچر فالوئنگ ایک کرنٹ آف ریپلی موئنگ آئیر پوچھ رہا ہے ہم سے کہ نیچے چار اپشن دیئے گئے ہیں میرے سے ایسا کونسا اپشن ہے جو بسکرین کرنٹ ہے آف ریپلی موئنگ آئیر ڈیٹیوزولی سیونتھوزہ مائلز لانگ اینڈ وائیڈ باتر ریلیٹیوالی تھن لیکن ریٹیوالی تھن ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کیا یہ کورلس ونڈ ہے سا کورلس ونڈ تو نہیں ہے لوسا 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 نہیں ہے کیا یہ تھرمل ونڈ ہے لیکن یہ تھن ریلیٹیوالی تھن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کنسرٹ کیا جائے گا اس کا آنسر جیٹ جیٹ سٹریم آ جائے گا چلی جی کوشن نائن آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ٹروپو سپیر کے بارے میں کوشن پوچھا جا رہا ہے کہ ٹروپو سپیر ایکسپیئنس گریجوال ڈکریز ان ٹیمپریشی وید انکریز نلٹیچوڈ ٹروپو سپیر میں کیا ہو رہا ہے جو ہی جو ہی آپ ارثہ سرپیس سے اوپر چل رہے ہیں جو ہی آپ اوپر چل رہے ہیں altitude جو ہی انکریز ہوگا آپ کے پاس altitude انکریز ہو رہا ہے اور temperature میں آپ کو گراؤر دیکھنے کو ملے گی temperature گر جائے گا کتنا گر جائے گا ساتھ جتنا اگر آپ 165 میٹرز جو ہے 165 میٹرز آپ اوپر چلیں گے تو ایک ڈگری سنٹی گریڈ تیمپریشی جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا ایسا کہیں کہ 6.5 ڈگری سنٹی گریڈ پر کلومیٹر پر آپ کے پاس یہ تیمپریچر جو ہے گرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا 6.5 ڈگری سنٹی گریڈ پر کلومیٹر بولیں یا 1 ڈگری سنٹی گریڈ آپ کے پاس 165 میٹرز میں تو یہ کمسٹ آپ کو پتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ٹروپ سے پیر جو ہے ایکسپریئنس کرتا ہے گریجوڈ ڈگریز تیمپریچر میں تیمپریچر میں with increase in altitude at a constant rate of 1 ڈگری 1 ڈگری سنٹی گریڈ for every 165 میٹر ایک ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے 165 میٹرز پر گیر رہا ہے یہ 6.5 ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے آپ کے پر کلومیٹر پر گیر رہا ہے تو یہ جو آپ کے پاس تیمپریچر گیر رہا ہے with increase in آپ کے پاس altitude اسے آپ کیا کہتے ہیں ٹروپ سے پیر میں کیا آپ اسے تیمپریچر ریٹ کہیں گے تیمپریچر ریٹ تو نہیں ہے نورمل ریٹ ڈیمنیشن ریٹ آپ کے پاس آپ کے پاس آتی ہے جسے آپ نورمل لیپس ریٹ کہتے ہیں نورمل لیپس ریٹ سے آپ سمجھیں گے نورمل لیپس ریٹ بیس کے لیے آپ کے پاس دیتا ہے جو آپ کے پاس altitude بڑھے گا altitude میں increase temperature گریڈ گا کتنے ہیں اگر آپ temperature چاہتے ہیں گرنے کے لیے تو 165 میٹرز آپ کو چلنا پڑے گا یا ایسا یاد رکھیں کہ دیکھنے کو ملے گی پر کلومیٹر جو ہے height کے ساتھ پر کلومیٹر جو ہے اگر آپ increase altitude میں پر کلومیٹر آپ بڑھیں گے increase altitude میں تو 6.5 ڈیگری دیکھنے کو ملے گی بڑھیں گے نام دیتے ہیں normal lapse چلی جاگے بڑھیں گے اگلا نمبر پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے ریڈیو waves transmitter اور پوچھا جاتا ہے واپس ارث کی طرف час لیئر کی کیسے نیچے دیے گئے آپ نے ان نیچڑا شروع ہو جاتا ہے تو ایک ایک صاحب سیگر سیگر ری onden انہوں سے پر یہ آپ کے پاس الگ 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 جو ہے یہ بنی ہوئے ہیں آپ کے atmosphere میں تو ایسا کون سا لیئر آپ کے atmosphere کا جس میں آپ کے پاس جو radio waves ہیں یہ ریفلیکٹر بیاک ہو جاتی ہیں وہ کون سا ہے کیا وہ آپ کے پاس سپیر نہیں ہے تو تو نہیں ہے سٹیٹر سپیر نہیں ہے میوزو سپیر نہیں ہے وہ کون سا ہے آپ کے پاس وہ آئینوس آئینوس سپیر ہے جنرلی آپ کے پاس 80 to 640 km کے بیچ میں یہ جو ہے یہ آپ کے پاس آئینوس سپیر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کنسپ جو ہے ریڈی ویورز جو ہے ٹرانزمیٹر جو ارتھ سے ہوتی ہے انہیں ریفلیکٹر بیک کیا جاتا ہے کس لیئر میں آپ کے آئینوس سپیر میں تو یہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد اگ دیجئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہائیں بتائیں گے کیا آپ کے پاس اوزون لیئر کا کنسپ ہے یہ کس لیئر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی اوزون گیس کی ایک پردت آپ کو ملتی ہے ایٹما سپیر میں وہ کہاں ملتی ہے کیا ملتی ہے ملتی ہے میزو سپیر میں ملتی ہے تھرمو سپیر میں ملتی ہے یا ایانوس سپیر میں ملتی ہے یا آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے پرسپیر کیجئے پرسپیر کر کے آپ کی نالیج جو ہے اور زیادہ بڑھے گی چلیجی کس لیون ویٹر فالوئنگ ایس نوٹ ان اگزمپل آپ پلینٹری وینڈز ٹھیک ہے جی آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے دیجئے دیئے گئے اوپس میں سے ایسا کونسا ایسا اوپسشن ہے جو کہ پلینٹری وینڈ نہیں ہے دو طرح کے وینڈز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ایک تو آپ کے پاس سیزنل وینڈز ہوتے ہیں دوسرا آپ کیا پلینٹری وینڈز ہوتے ہیں پلینٹری وینڈز جو ہیں تو اوٹ دیئر سیم ڈیکشن میں خلو ہوتے رہتے ہیں جو آپ کے سیزنل وینڈز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں ڈریکشن ویدہ چینجن سیزنز تو آپ نے بتانا ہے ہماری کونسا اوپسشن آپ 7 جو پلینٹری وینڈ نہی ہے وہ ٹریڈ بینٹز ہیں لیکن جو آپ کے پاس منسون وینڈز رہے سیزن rise ڈیکشن محلط جو سیزن چینج ہونے سے ان کی ڈریکشن چینج ہوتی رہتی ہے تو مونسون وینڈز آر اگزمپل آف سیزنل ایسی اے ایس او اینیل سیزنل سیزنل وینڈز کے اگزمپل آپ کے پاس مونسون وینڈز چلیجی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے ٹھیک ہے جی چلیجی نمیسی نمیسی وارٹ سلوپ اور لی ورڈ سلوپ اور فارمن انجورا سلوپ روز ورہ پر ہے وہ جو رین شیڈو کنسپٹ یا لی ورڈ سلوپ آپ اسے کھتے ہیں یہ کس طرح کے جان میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کنوکشن رین پار میں دیکھنے کو ملتا ہے نہیں سر یہ کنسپٹ آخر نہیں دیکھتا ہے جو ہمیں اوروگرافی رین پار میں ملتا ہے ٹھیک ہے جو اوڈغرافی رین پار میں اس طرح سے ہونے پڑا تھا کہ کہیں پر آپ کے پاس ایک ہل جیسا آ جاتا ہے تو جب یہ ہوائیں چڑتی ہیں تو یہاں پر ہی جو ہے بارش اس سائیڈ میں ہی گر جاتی ہے سارے کی ساری بارش اس سائیڈ میں ہی گر جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو یہ رین شیڈو ایریا آپ کے پاس اس سائیڈ میں آ جاتا ہے جہاں بہت کم جو ہے رین فال آتی ہے رین فال نہیں گرتی ہے تو سارے کی ساری رین فال جو ہے آپ کے اس طرح سے اگر کوئی پہاڑی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سٹیپ پہاڑی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح سے جب ہواں اوپر چڑھیں گی تو سارے کے ساری رین فال جو ہے ادھر ہی اس سائیڈ میں گر رہی ہے جو یہ والا حصہ آ رہا ہے اس حصے کو آپ رین شیڈو یہ آپ کے پاس لیور سلوپ کہتے ہیں تو یہ کنسٹ آپ کو کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کنسٹ آپ کو اوروگرافک رین فال میں دیکھنے کو ملتے ہیں چلی جی آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کریں گے اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی کوئش نمبر تھرٹین کیا پوچھ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ رہا ہے نارملی تیمپریچر ڈکریزز ویڈ انکریز ان ہائٹ ٹھیک ہے جی اکثر کیا ہوتا ہے جو ہی ہائٹ بڑھ جاتے تو تیمپریچر گراؤٹ آج ہے ٹیمپریچر میں ڈرسے سرپیس اس کی وجہ کیا ہے آپ نے بتانی اس کی وجہ کیا ہے نمبر پرسٹ ریزن کا بتایا جا رہا ہے ایٹماؤس پیر کین بھی ہیٹڈ اپورڈز اونلی پرام دارت سرپیس نمبر سیکنڈ دیئرز مور مویسٹر اند اپر ایٹماؤس پیر نمبر تھوڑس کا ریزن بتایا جا رہا ہے دی آئیر از لیس ڈینس اندہ اپر ایٹماؤس پیر دیکھیں جو ہی جو ہی آپ اوپر چکتے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے گراؤڈ دیکھنے کو ملتی ہے کیوں سر ایٹماؤس پیر کین بھی ہیٹڈ اپورڈ اونلی پرام دارت سرپیس یہ بات تو بالکل سرچ ہے کوئی ایسا نہیں سوچنا کیا بھائی سورج آ رہا ہے جو جتنا اوپر ہوگا اتنی گرمی ہوگی تو پھر آپ کے پاس جو مونٹ ایرس کی سب سے ٹاپ پر چونٹی ہے وہ تو سن کے سب سے زیادہ نزیک ہے وہ ہی زیادہ ہے وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے وہاں صرف بھرف بھرف ہے وہاں صرف آئی سی آئی سے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایٹماؤس پیر جو ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے کس کی وجہ سے اونلی پرام دارت سرپیس ٹھیک ہے جی اب سن سے ہیٹ آ رہی ہے وہاں کے پاس ارس پر گر گی وہاں کنڈیکشن ہوگی پھر کچھ کچھ ہی اوپر ہائٹ تک جو ہے یہ گرم ہوائیں چڑھیں گی اس کے بعد یہ پھر سے نیچے آ جائیں گی اوپر والا ہے جو حصہ ہے پھر سے تھنڈے کے تھنڈا ہی رہتا ہے یہ کنسٹ جو ہے یہ بلکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایٹماؤس پیر ہے اس کو ہیٹ ہوتا ہے آپ پوڑز اونلی پرام دارت سرپیس یہ بات ٹھیک ہے تیسر اپشن بتا رہا ہے ایک آئیر جو ہے لیس ڈینس این اپر ایٹماؤس پیر یہ بات بھی سیچ ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو اپر ایٹماؤس پیر ہے وہاں آئیر کی دنسٹی کم ہوتی ہے نیچے جو ہے ڈینسٹی زیادہ ہے سب سے نیچے جتنے ہوں گی آپ سب سے ڈینسٹی آئر کی زیادہ ہوتی ہے جتنے آپ اوپر جائیں گے آئر کی دنسٹی کم ہوتی جائے گی یہ دونی اپشن جو ہیں بلکل ٹھیک بیٹھے ہیں لیکن جو بیٹھ ایٹماؤس پیر ہے تو یہ ریلیونٹ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ جو ہی جو ہی آپ اوپر چلتے ہیں پہلا جو آپ کے پاس ریزن بھی آگیا یہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے تھوڑ ڈیزن جو دیا گیا یہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے تو اونلی ون این تھری جو اس کا آنسر آنا چاہیے اونلی ون این تھری اوپشن نمبر سی جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی چلیے جی اگلا کوشن کوشن نمبر فورٹین کیا آپ پوچھ رہا ہے ورڈ کارز بن ٹو ڈیفلیک ٹورڈز لیفٹ اندہ سودرن ہم سپیر ٹھیک ہے جی یہ کوشن کا آنسر جو ہے آپ دے پائیں گے اگر آپ نے پہلے کچھ کوشن اچھے سے پڑے ہوں گی ہم نے آپ کو پہلے کوشن میں ہی بتایا تھا کہ کنسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے جس کا آپ نے نام دے دیا تھا کورالس فورس وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے دکاز آف روٹیشن اف ارت ٹھیک ہے جی روٹیشن اف ارت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جو آپ کے پاس نوردن ہم سپیر میں ہوئے ہیں وہ رائٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے لیکن جو آپ کے پاس سودر ہم سپیر میں ہوئے ہیں وہ لیفٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں کس کی وجہ سے کورالس فورس کی وجہ سے اور کورالس فورس کس کی وجہ سے ہو رہا ہے دکاز آف روٹیشن اپ آرت تو کریکٹ آنسر اوپس نور سی چلی جی کوشنہ فیپٹین پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ہمیں بتائیے ویسٹرلیز اندہ سودر ہم سپیر آر سٹرانگر پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس رسٹرلیز ہیں سودر ہم سپیر میں یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں یہ زیادہ سٹرانگر اور زیادہ پرسسٹنٹ ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو نوردن ہم سپیر وجہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو وجہ آپ نے بتانی ہے اوپشن اے یہ آپ کے پاس فرسٹ ہے یہ نمبر سیکنڈ ٹو ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی ون اور ٹو آپ کے پاس دو ریزن دیے گئے ہیں پہلا بتائے گئے کہ سودر ہم سپیر ہے لیس لینڈ ماس ایس کمپیر ٹو نوردن ہم سپیر نمبر سیکنڈ کرلوس فورسز ہائیر ان سوزر نیو سپیر ایس کمپیر ٹو نوردن ہم سپیر تو دیکھئی بیسکلی آپ کے پاس سودر ہم سپیر میں آپ کے پاس ہوایاں ہیں وہ سٹرانگر اور پرسٹنٹ ہوتی ہے نوردن ہم سپیر وجہ کیا ہے وجہ یہ یہ ہے کہ سودر ہم سپیر میں جو ہے آپ کے پاس لینڈ ماس ان ہیں وہاں آپ کے پاس پانی جو ہے سمندر جو ہے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جب لو separatوں کو ملتا ہے جو ہوتی ہے وہ busque مور quickly than the adjacency during the day time تو ٹھیک ہے جی بہت جلدی وہ گرم ہو جاتی ہے اور رات میں وہ جو بہت زیادہ جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ concept آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لینڈ میں لیکن اگر آپ لیکوڈ دیکھ رہی ہیں کیونکہ سودر ہمسپیر میں آپ کے پاس لینڈ ماس کم مل رہا ہے لیکن جو وارٹر ہے وہ زیادہ مل رہا ہے وارٹر کی سپیسپک جو آپ کے پاس ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس سودر ہمسپیر میں جو آپ کے پاس ہوائیں ہیں جو آپ کے پاس ویسٹرلیز جال رہی ہیں سودر ہمسپیر میں وہ زیادہ سٹرانگر اور زیادہ پرسیٹنٹ ہوتی ہیں ایس کمپیر تو نورڈر ہمسپیر تو ٹھیک ہے پہلا اوپشن پہلا جو نمبر ون اس کا آ رہا ہے یہ نمبر ٹو ہے نمبر ورسٹ ریجن جو ہے اس کا کریکٹ بیٹھ رہا ہے نمبر نمبر سیکنڈ ریجن جو ہے اس میں جو ہے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا اس کے لیٹر کوئی بات نہیں ہے تو کریکٹ آنسر اونڈی ون اوپشن نمبر اے ہی ٹھیک ہے جی تو اس کا کریکٹ آنسر اوپشن نمبر اے آ جائے گا تو امید کرتے ہیں آج ہی کلاس میں وائی ایم سی کیوز آپ کے کلائی میٹ کے کنسرپس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آج ہی کلاس میں آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائٹ شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار تھانکیو تھانکس ایلوڈ پروات جی